جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخیں جیسا کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی تھی کہ جو ہماری نظر میں تھے وہ پندرہ قول تھے لیکن پھر بعد میں جو اور دیکھا تو تقریباً اکیس اقوال ہیں یعنی اکیس ڈیٹس ہیں اور ان میں سے دو سب سے زیادہ اہم ہیں کہ بعد اشرف الانبیاء پہ چھتر دن کے بعد تو تیرہ جماعت اس ثانی بنتی ہے اور بعد اشرف الانبیاء پچانوے دن زندہ رہی اور دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ تقریباً تین جماعت اس ثانی بنی دی ہے اور تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیچ میں مہینے کتنے دن کے تھے تو یہ تاریخیں آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں اور پچانوے دن کے حساب سے اور ان اکیس اقوال میں سے جو سب سے اہم ڈیٹ ہے وہ آج کی ہے یعنی پچانوے دن کے بعد جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ کے پچانوے دن کے بعد یعنی اشرف الانبیاء کے قتل کے پچانوے دن کے بعد جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی اور وہ بھی کسی بیماری کے عالم میں نہیں انہیں بھی قتل کیا گیا اور وہ شہیدہ ہیں جس جس نے اشرف الانبیاء کو اور آل اشرف الانبیاء کو تنگ کیا جنگیں کی ان کے مقابلے میں آئے ان کے حق کو ٹھکرایا ان کے حق کو پامال کیا ان پر ظلم کیا ان کے ظلم کے لئے راہوں کو ہموار کیا ان کے مال کو لوٹا ان کے چاہنے والوں کو لوٹا ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا ان سب پر اللہ سبحانہم و تعالیٰ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام اوسیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو اور جو جو محمد والے محمد سے محبت کرتا ہے اور ان کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کے حق کو ادا کرتا ہے ان کے ذکر سے خوشکوتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے ان سب پر درود و سلام ہو اللہ سبحانہم و تعالیٰ کا تمام ملائکہ کا تمام انبیاء کا تمام اوسیاء کا اور تمام مومنین جن و انس کا صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد جناب سیدہ سلام و ذالحہ کی اگر زندگی کے بارے میں ڈسکس کیا جائے تو ابتداء عالم انوار سے ہوتی ہے اور گفتگو شہادت پر ختم نہیں بلکہ روز محشر تک پہنچتی اور جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کہ ایک مرخلہ ہے ان پر عقیدہ رکھنے کا ان کے فضائل کو جاننے کا اور نہ فقط ان کو اللہ پر عقیدہ رکھنے کا اللہ کی صفات کو جاننے کا لیکن بلاخر پر اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے عقیدے سے اور صفات سے مسئل سارے حل نہیں ہوں ہاں کتائیاں کمیاں ہوں تو پھر استغفار کا راستہ ہے اینن یہی عالم ہے اشرف الانبیاء کو ماننے کا ایک مرحلہ ہے ان پر عقیدہ رکھنے کا ایک مرحلہ ہے ان کے فضائل کو جاننے کا ایک مرحلہ ہے لیکن وہ جس شریعت کو لے کے آئے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا یہی معاملہ ہے تمام آئمہ علیہ السلام کا اور اب ذہن میں رکھیں کہ ایک جانب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور یہ بارہ آئمہ اور ان میں جو ایک ذات سب سے زیادہ منور اور ممتاز نظر آتی ہے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی ہے کہ جو نہ نبی ہیں اور نہ امام ہیں لیکن جب تعرف ہوتا ہے نبی کا اور امام کا تو تعرف کس طرح سے ہوتا ہے تو ایک مرحلہ ہے کہ قطن وہ خابل تعریف سب جو ان سے محبت کرتے ہیں ان پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کے فضائل کو مانتے ہیں اور بلا شک یہ زیادہ اہم مرنے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس کے بعد ذمہ داریاں ختم ہوئیں اس کے بعد ذمہ داریاں ہیں وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جس طرح سے اللہ کے مقابلے مقابل سے مراد اللہ کے لیے اور انبیاء کے لیے خصوصاً اشرف الانبیاء کے لیے اور آئمہ کے لیے اور جناب سیدہ کے لیے وہ کسی چیز کا مرحلہ ہے ان کے حکم پر اپنی خواہشات کو قتل کرنے کا یہ جو ہم نے توصل کا موضوع ڈسکس کیا ڈسکسی اسی لیے کیا دعا کا بھی کچھ ذکر کیا کچھ توصل کا کیا کہ دعا کے ذریعے سے انسان ہر وقت چاہے وضو میں ہو چاہے وضو میں نہ ہو چاہے سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو خداون تبارک وطالعہ سے کونٹیکٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے اثرات جہاں روحانی ہیں آپ کو تاجب ہوگا فیزیکلی بھی ہیں ایک فوٹوگرافی تھی جو رشیہ میں 1967 میں شاید وجود میں آئی تھی اور آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کیرلن فوٹوگرافی اور اس فوٹوگرافی میں کیا تھا کہ جو انسان کے گرد ایک نور یا اورہ ہوتا ہے اس کی تصویر آ جاتی ہے اور اس زمانے میں نہ کہ آج کل میں اسی زمانے میں یہ گفتگو ہوئی کہ یہ جو اکس ہے یہ اورہ ہے جو نور ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے خصوصاً کب زیادتی ہوتی ہے کہ جب اس شخص کی تصویر کھیچی جا رہی ہو اور اس نے اپنا تعلق برقرار کیا ہو اللہ سے چاہے وہ حتی کوئی بھی ہو تو بخایدہ فوٹوز ہیں اس کی آج بھی ہیں کہ وہ نور زیادہ ہو جاتا ہے یعنی قدن فیزیکلی کا سر پڑتا ہے اب یہ نور عام طور پر نظر نہیں آتا ممکن ہے کہ آئندہ زمانے پر اس پر کچھ اور بھی کام نہ ہو نور زمانے